اور کافی لوگ نا انفیکٹیٹ گیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ انفیکٹیٹ کا پارٹ کب آئے گا تو اس کے اوپر میں ابھی کام کر رہا ہوں مطلب اس کے اندر ایک پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کچھ میرے سمجھ میں نہیں آرہا کسی بھی گیم کے ساتھ ابھی تک ایسا نہیں ہوا بس وہی گیم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب میں کچھ بھی بول رہا ہوں تو بیچ بیچ میں میری آواز اگدم پیک پہ چلے جارہی ہے ایسا پھٹ رہی ہے اور چوب رہی ہے اگدم آواز یا پھر اگدم آواز گائب ہو جارہی ہے تو وہ پتہ نہیں وہ کیا وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی گیم ہے جس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے باقی کسی بھی گیم کے اندر یہ ساری دکت نہیں آ رہی ہے تو وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو پھر آنے والے ٹائم میں اس کے بھی اپیسوٹس تم لوگوں کو چینل کے اوپر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے کہ اب ہمارے پاس میں ہمارا بڑا سا ٹرک آ گیا ہے جس کے اندر ہم کافی سارے مرگیاں خرید کے لے کے آ سکتے ہیں تو ابھی فیمل چکن نہیں خرید رہا ہمارے وہ والے چکن کوپ کے لئے ابھی یہاں پر صرف اور صرف میں روستر اور چکن خرید رہا ہوں مطلب ہے ایک میل اور ایک فیمل چکن خرید رہا ہوں کافی سارے خریدوں گا اور یہاں پر تاکہ وہ چھوڑ دوں تاکہ یہاں سے ہم کو انلیمٹیٹ چکن ملے اگر وہاں کے لئے میں بائے کر کے رکھوں گا تو وہاں پر سے صرف ہم کو انڈے ملیں گے مگر یہاں پر سے نا ہم کو انڈے اور چکن دونوں کے دونوں ملیں گے وہ بھی اقدم بھرپور ملیں گے تو ابھی فیلائل کے لئے ایک کام کرتا ہوں میں جاتا ہوں اور دھیر سارے دھیر سارے مطلب کافی سارے چکن سواغت ہے آپ سبھی کریں سیمیلیٹر کے ایک اور نئے مزیدار اپیسوڈ میں تو ہم واپس سے آ چکے اور جیسے کی پچھلے اپیسوڈ میں میں نے تم لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ والا بان ہاؤس توڑ کے میں نیا والا گائے کے لئے اپنے بان ہاؤس بناو یا نہیں تو کافی سارے لوگ بول رہے تھے کہ بھائی یہ والا بان ہاؤس کو توڑ دو جو نارمل والا بان ہاؤس ہے وہ والا بان ہاؤس بناو جیسا ہمارے پکس کا بان ہاؤس ہے کچھ ویسے ہی گائے کے لئے بھی بان ہاؤس بناو تاکہ اس کے اندر پھر تم زیادہ گائے رکھ سکتے ہو اور وہ گائے پھر بھاگے گے نہیں کوئی زیادہ پرابلم ہوگا نہیں تم کو بھی اور گائے کو بھی تو پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس میں کافی سارے پلانکس اتنے پلانکس میں تو بڑی آسا بان ہاؤس بن جائے گا اور زیادہ بڑا بان ہاؤس بھی ہم کو بنانا نہیں ہے مطلب تھوڑا سا چھوٹا بان ہاؤس نارمل والا بان ہاؤس ہم کو بنانا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پیچھے تک لے کے جا نہیں سکتے اور یہ والا بھی جو بان ہاؤس رہے گا اس کی بھی ہائٹ اگدم مطلب لیندھ جو ہوگی وہ اگدم سیم ہوگی بلکل بھی ہمارے یہ والے بان ہاؤس کے حساب سے کیونکہ تینوں بھی میں نے ایک لائن کے اندر کھیچا تھا بس یہ تھوڑا سا شاید سے یہ والا بڑا ہو سکتا ہے اور سب سے پہلے ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ہمارے جتنے بھی فیڈر ہیں سارے کے سارے فیڈر کو فل کرتے ہوئے سے یہ خالی کیسے ہو گیا چلو میں نے اس کو فل کر دیا یہ سارا کا سارا فیڈر یہ کھانے کا فیڈر تو فل ہو گیا ابھی پانی کا بھی فیڈر ہم فل کر دیتے تو ادھر کا تو کھانے پانی کا فیڈر اگدم فل ہو چکا ہے ابھی بس یہ والا فیڈر باقی ہے اور یہ والا چکن کے کوپ کے اندر یہ والا سیکشن بھی ہم نے بنانا بھول گئے اس کا تو آدھا کام ہو چکا ہے بس یہ والے کا تھوڑا سا باقی ہے تو یہ والا بھی بنا دیں پہلے تو ان کا پانی وانی ہر ایک چیز نا اقدام فل کر دیں گے تو کوئی بھی چیز کا ٹینچن نہ ہو اور ادھر کے فیڈر میں کھانا ختم ہو گیا ہے چلو ادھر کا بھی میں نے فیڈر فل کر دیا وہ ایک بار اندر جا کے نظر مار کے آتے اور اندر جا کے ایک بار دیکھ کے آتے کہ اندر ویسے یہ اوہ بھائی یہ اس کے اوپر چڑھ کے نکلنے کا کوشش کر رہا تھا کوئی چھوٹا بچہ بچہ ہوتا تھا وہ اقدام آسانی سے اور اقدام آرام سے نکل جاتا اور یہ سارے کے سارے نا فرنٹ چھوڑ کے پورے کے پورے بیک میں کیوں آگئے اب میرے کو پتہ نہیں شاید سے ہمارا کھانا ہم نے جو سیکشنز بنایا تھا کھانے کے اور پینے کے وہ بیک سائیڈ میں ہے بس شاید سے اسی وجہ سے یہ لوگ بیک سائیڈ میں گھوم رہے پتہ نہیں جو بھی ہے تو خیر ان کو تو ابھی ایسی ادھر ہی رہنے دیتے میں کوئی تھوڑا سا نہ ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ باہر نہ نکل جائے ایک کے اوپر ایک چڑکے مگر خیر کوئی بات نہیں چھوڑو ان کو ابھی ہمارے پاس میں کافی سارے پکز ہو چکے ابھی ہم کو صریف یہاں پر بیبی پکز رکھنا ہے اور جتنے بڑے پکز ہیں ان کو سب کو ٹاٹا بائے بائے ابھی ہم کو کرنا ہے کیونکہ ہم کو آج ٹرک بھی خریدنا ہے ایک بان ہاؤس کا کام کمپلیٹ کرنا ہے پھر دوسرا ٹرک خریدنا ہے تاکہ ہم بہت ساری اگدم ڈھیل ساری گائے نا اپنے نئے والے بان ہاؤس کے اندر لے کے آئے تو فٹا فٹ سے نے اس کو توڑ دیتے ہیں اور یہاں پر نایا والا بان ہاؤس بناتے ہیں فٹا فٹ سے جو پسار ہم نے فیلایا اس کو ادھر کر دیتے ہیں ویسے چلو یہ بکٹ ادھر آگئی اب یہاں سے لیں گے سمجھو بان ہاؤس سٹارٹ ہو رہا ہے اس سیٹ سے تو ابھی ہم کو یہاں سے ڈیزائن بنانا ہے وہاں تک کہ کافی بڑی جگہ ہے اور کافی بڑیا کام ہمارا ہو جائے گا ابھی فیلال کے لیے ہم نے ہماری گائے کو ادھر ہی چھوڑ دیا ہے مطلب کھولا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اگدم آرام سے گھومیں فیریں ساری چیزیں کریں اور میں تھوڑا سا بان ہاؤس شاید سے تیڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا کے میں واپس سے بناتا ہوں تو یہ والا اگدم بڑیا طریقے سے بنا ہے اب اس کا میڈل سیکشن کھیچ کے وہاں تک لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک فرنٹ لگا دیتے ہیں بڑیا سا اگدم تو ہم نے ہمارے بان ہاؤس کا بلو پرنٹ تیار کر دیا ہے پیچھے سے تھوڑا سا گیپ چھوڑو اور پیچھے سے بھی تھوڑا سا فرنٹ رکھو تاکہ کچھ بھی ہمارے کام اگر کرنا ہو تو وہ اگدم آسانی سے ہو اور فٹا فٹ سے نا رات ہونے سے پہلے آج ہم کو ہمارے بان ہاؤس کا کام کمپلیٹ کر رہی ہے بس یہ لوگز جو اتنے ہمارے پاس میں ہے نا اس کی کمی ہم کو ہو نا بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس ہمارا کام ہو جائے اگدم بڑیا طریقے سے ابھی ہم کو کوئی بھی چیز کی کمی ہو نا ابھی ہمارا بس کام نکل جائے اگدم بڑیا سے تاکہ آج ہم ساری کی ساری گائے کو لے کے آ جائے کیونکہ میں بس ابھی فیلال کے لیے ہنٹنگ کر رہا ہوں پیسے جمع کر رہا ہوں ہنٹنگ کر رہا ہوں اور پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ بس میں ساری چیزیں کر رہا ہوں ابھی میں نے ٹرک کے لیے کافی بڑیا پیسے جمع کر کے رکھ لیا ہوں ویسے نا ایک ایک سیکشن کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں یہ آگے بڑھتے ہیں بیچ بیچ میں چھوڑ کے ہم آگے جائیں گے نہیں اور ابھی نا صرف اور صرف بارہ بجے اور دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا ہے مطلب ساری نا فوق فوق لگ رہا ہے تو یہ سیکشن ہمارا ہو گیا کمپلیٹ فرنٹ کا اب میں نا ایک کام کرتا ہوں میں جو بڑی بڑی چیزیں نا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں پہلے مطلب یہ جو شیڈ والی چیزیں نا اس کو برابر سے ایک سائیڈ میں نا فٹا فٹ سے لگا دیتے کیونکہ یہ بڑی بڑی چیزیں نا کافی آسانی سے اور اقدام سپیڈ میں ہو جاتی ہے یہ والا اپ ڈیٹ نا کافی زیادہ بڑیا لے کے آئے یہ لوگ نے مطلب اگر کوئی بھی چیز ہم کو بیلڈ کرنا ہے نا تو ہم کو دس بار سوچنا نہیں ہے ہم اقدام آگ بن کر کے اقدام آسانی سے کوئی بھی چیز نا ادھر بیلڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پلانکز ہم پہلے نا تین تین پلانکز کے اوپر ہم اٹھا نہیں سکتے تھے مگر اب ایسا ہو چکا ہے کہ ہم کو اقدام آسانی سے مطلب کچھ بھی اگر کام کر رہا ہے ہم کو تو وہ ہم اقدام آسانی سے کر سکرے دیکھ رہے ہیں ابھی بانہ آس کا کام ہم نے چاہلو کیا اور آدھے سے زیادہ بانہ آس کا کام میں نے کمپلیٹ کر بھی دیا ہو فرنٹ اور بیک کا تھوڑا تھوڑا کام ہو چکا ہے تب سارے کے سارے لگ کولمز لگا دیتا ہوں میں یہاں پر اسے اس کو رسی نہیں لگا رہی تھی ایک سائڈ کے سارے کولم ہو گئے بس اس سائڈ کے باقی ہے اور ایک ہی سٹیک کے اندر سارے کے ایک ہی آٹ پلانکز کے سٹیک کے اندر ہم نے پورے کے پورے کولمز لگا دیئے تب بس بیک سائڈ کا دو سیکشنز بچے شاید سے ادھر سے فرنٹ کا نہیں ہاں دو ہی سیکشنز بچے مطلب بیک سائیڈ میں ایک دو تیل اور یہ چھار اسے ہوا نہیں کہ کچھ باقی اچھا ہے اس سائیڈ کا باقی ہے چلو اس کا بھی کام کمپلیٹ کر دیتے ہیں بیک سائیڈ بھی ہمارا بن چکا ہے اگر ابھی ہمارے پاس میں اتنے سارے لگز ہوتے نہیں تو میں دس بار سوچتا کہ بان ہاؤس بناو یا نہیں بناو بناو یا نہیں بناو لیکن ہم نے کل اتنا سارا سٹاک لے کے آگیا تھا تو ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ورنہ یہ سارا لے کے آنے میں جمع کرنے میں کافی زیادہ محنت لگ جاتی ہے تو ہمارا بان ہاؤس کو اوپر کا سیکشن بھی almost complete ہو گیا ہے بس یہ صرف اور صرف کولم بچے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے کرنے کے لئے اس لئے میں اوپر کا جو مین مین چیز ہے وہ ساری کی ساری کر رہا ہوں complete تاکہ پھر یہ نیچے کا جو بچے ہم اس کو ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی ساتھ ہمیں کام کر لے ابھی یہ صرف اوپر کا بھی کام ہو گیا ہے almost ہمارا complete بس یہ دو سائیڈ کے باقیے چلو ادھر رکھو گیا اوپر کا تو ہو ہی گیا ہے کچھ بچہ ہی نہیں ہے ابھی صرف اور صرف بچے ہمارے یہ سارے کے سارے کولمز تو یہ سارے کے سارے کولمز کو بھی لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک دم سپیڈ میں ہو جائیں گے اور بن جائے گا ہمارا بان ہاؤس تو ایک سائیڈ کا کولمز کا سیکشن بھی ہو چکا ہے complete صرف اور صرف اس سائیڈ کا باقی ہے اب ادھر کے میں لگاتے جاؤں گا اور دیکھنا بان ہاؤس ہمارا کیسا ایک ایک سیکشن بنتا جائے گا تو یہ ایک سیکشن ہمارا ہو چکا ہے complete دوسرا بھی ہو گیا اور شاید سے last ہم کو planks لگیں گے یہ اور ہمارا بان ہاؤس پورا کا پورا complete ہو جائے گا صرف front اور back میں ہم کو doors وغیرہ وہ سارے چیزیں لگانا باقی ہے تو پورا کا پورا بان ہاؤس کا design بن چکا ہے پورا کا پورا بان ہاؤس complete ہو چکا ہے ابھی صرف بنانا ہے ادھر ہم کو gate تو پہلے نا اس سیڈ میں gate لگا دیتا ہوں یہ بڑا والا gate ادھر لگ گیا اس سیڈ میں لگ گیا اور اب چھوٹا والا gate ادھر لگانا ہے اس کے لئے ہم کو لگے گا ایک ایک metal شاید سے ایسا کچھ تو لگے گا وہ تو ہمارے پاس میں ساری چیزوں کا نا ready stock بیٹھا ہے تو ہمارے front والے door کو 3 metal اور 16 planks چاہیے تو یہ 16 planks یہ رہے metal کی کمی ہے metal لگانا ہے metal کبھی ہمارے پاس میں شاید سے stock پڑھائے تو پورے کے پورے door کے اندر جتنے door کے اندر ہم کو لگڑی چاہیے تھے تو اس کے اندر ہم نے لگا دیا صرف اور صرف ابھی چاہیے ہم کو metal تو شاید سے metal یہاں پر پڑا ہو یس دس ہی metal ہے مگر ہمارے پاس میں اگر کمی بھی ہوگی نا تو ہم جا کے metal تورن تورن میں لے کے آجائے دکت کی بات نہیں چلو یہ والا تو ہو گیا ادھر چاہیے تین metal تو چار metal ادھر لگے شاید سے ہمارا کام ہو جائے metal لانے کی بھی ہم کو ضرورت نہ پڑے چلو ادھر لگیا یہ لگیا صرف لائٹو کیلئے ہم کو metal لے کے آنا پڑے گا اور ہمارے بان ہاؤس کا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ صرف اب بنانا ہے ہم کو اندر کھانے اور پانی کے فیڈر تو وہ بھی اگرم بڑیہ سے بناتے اور اس کے اندر ویسے دو ہی metal بچے یہ والے جو بچے کچھے پلینکس ہیں ان کو بھی لے کے چلتے ہم بانا اس کے اندر اور یہاں پر سے آپ فیڈر کا کام چالو کرتے تو ابھی نہ میں زیادہ فیڈر نہیں بنانے والا بس چار فیڈر بناوں گا چار کھانے کے چار پانی کے جتنے ہم کو ضرورتے اتنے ہی فیڈر بنائیں گے کیونکہ ایکسٹرہ بنا کے اس کے اندر دال کے کچھ فائدہ ہے نہیں تو جیتنا ہماری گائے کو کھانا لگے گا بس اس حساب سے ہم کو فیڈر بنانے چار کھانے کے چار پانی کے سفیشنٹ ہے اتنے تو چار کھانے کے اور چار پانی کے فیڈر لگا دیئے جو بچے کچھ پلینکس تھے ہمارے وہ سارے کے سارے ادھر لگا دیتے ہیں بس یہ فیڈر بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور ہماری گائے کو دیکھنا ہے ہماری گائے کہا گھوم رہی ہے صبح سے کچھ کھائی پیئے یا نہیں ہے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں ہے لا کے ٹریلر ادھر کھڑے کر دیں گے کیونکہ ہم کو کبھی بھی کنسٹرکشن کرنا ہو تو ہم فٹا فٹ سے نا لینکس لے اور اپنا کام کر دے تو میں کوئی صرف ایک چیز ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے جو چکن کو بنایا ہے دوسرا والا جو اس کے پیچھے جو صرف اور صرف فیمل چکن کوپ ہے تو اس کو میں پیچھے بنانا نہیں چاہیے تھا اس کی لوکیشن گئی نا دوسری جگہ رکھتا میں تو وہ زیادہ بیٹر رہتا پیسے ہمارے کھانے اور پانی کے فیڈر ہو گئے مگر خیر اس کو گھومنے دو تھوڑا سا گول گول اس کے بعد میں پھر ہم اس کو بان ہاؤس میں دال دیں گے اور میٹل خرید کے لے کے آنا ہی کیونکہ ہمارے پاس میں نا لائٹ کی بڑی کمی ہے ہمارے بان ہاؤس کے اندر نہ چکن کوپ کے اندر لائٹ ہے نہ کدھر لائٹ ہے تو ہم کو نا میٹل بھی خرید کے لے کے آنا ہے تاکہ ہم کدھم بڑیہ سے لائٹ لگا ہے ہمارے بان ہاؤس کے اندر ہمارے چکن کوپ کے اندر ہر جگہ لائٹے ہی لائٹے کر دے تو آج کا نا ہمارا سارا دین کھانے اور پانی کے فیڈر بنانے کے اندر ہی چلا گیا ابھی فیلال میں ہماری گائے کو لیتے گائے کو لے کے نہ اس کے نئے نئے گھر کے اندر چھوڑیں گے اور بہار کا فینس کا کام چالو کرتے ویسے یہیں کئی تو گھوم رہی دی چل تو آج آئیدر اپنے نئے نئے گھر کے اندر صرف ایک پرابلم ہے کیا اس گھر کے اندر لائٹ نہیں ہے تو تیرے کو تھوڑا سا گائے ایڈجس کرنا پڑے گا اور ویسے میری ابھی نظر پڑی بیک سیڈ میں کیا ہم نے نا کورنر کے فیڈر کا کام کیا ہی نہیں وہاں پر تو لائٹس لگانا وہ ساری پلینکس لگانا تو بھولی گئے ویسے گیپ میں سے تو جائے گی نہیں ہماری گائے چلو یہ والا ریڈی ہو گیا ہے سارے کے سارے فیڈر کھانے پانی کے ریڈی ہے اور وہ بھی ایک دم فل ہے اب بس بچائے ہمارا فینس کا کام تو فینس کی نا بلوپرنٹ صرف ابھی بنا دیتے اور میں کوئی شاید سے نئے ٹریلر ہٹانا پڑے گا شاید سے کیا میرے کوئی ٹریلر ہٹانا ہی پڑے گا یہ بس ابھی نا اس کو فلال کے لئے تھوڑا سا آگے لے لے تو اتنا آگے کافی ہے اور ابھی نا فل اندھیرہ ہو چکا ہے کافی زیادہ اندھیرہ ہو چکا ہے تو ابھی فلال کے لئے ابھی ہم کیا کرتے ہم جا کے نا چپ چاپ سے آرام سے سو جاتے اور صبح اٹھنے کے بعد میں باقی سارے کام کریں گے کیونکہ ہم کو میٹل خوب سارا لے کے آنا ہے تاکہ نہ ہم ایک دم ہمارے گھر کو جگ 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 کر دے فل لائٹ لگا دے ہر جگہ لائٹ لگا دے جس کے وجہ سے گھر کا لک ایک دم بڑیا ہو جائے میں نے اپنے گھر کی تو فلال جتنے لائٹیں چاہیئے تھی اتنی تو چالیو کرتی ہے وہ ابھی سوتے اور صبح اٹھنے کے بعد نہ پھر باقی سارے کام کریں گے اندھیرہ دیکھ رہو کتنا زیادہ ہو گیا ہے میں تو جاروں سنے تو ہو چکی ایک دم پیاری سی صبح اب جا کے ہم ہمارا کریں گے کام کو کمپلیٹ جو کہ ہے ادھر فینس کا کام ہماری گائے کی گردن باہر آ گئی تھی وینڈو سے خیر کوئی بات نہیں وہ ساری چیزیں تو چلتے رہے گی اور یہاں پر نہ ابھی تو کچھ زیادہ ہی مرگی علاقے چھوڑنی وہ ساری چیزیں تو کریں گے ابھی ہم کو ٹرک بھی تو خریدنا ہے سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں یہاں پر نہ اقدم بڑیا والی فینس لگا دیتا ہے تھوڑی سی فینس کی نہ ہائٹ بڑا کر کے لگائیں گے تو فائنلی ہمارے بان ہاؤس کا بلو پرنٹ تیار ہو چکا ہے فینس کا جیسے ہم نے یہاں پر بنایا تھا اس والے فینس کو بنایا تھا ویسے ہی میں نے ادھر بھی سیم بنایا ہو افٹا فٹ سے اب یہ فینس بنانے کے لئے زیادہ دیر لگے گی بس ادھر سائٹ کی نہ تھوڑی سی فینس پتہ نہیں کیوں اوپر نیچے ہوئی ہے خیر کوئی بات نہیں اب اتنا پرفیکٹ تو وہ ہو نہیں رہا پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ابھی فیلال میں ہم اپنا کام کرتے ہیں اور یہاں پر نئے نئے بڑیا بڑیا گائے کلر کلر کی گائے خرید کے لے کے آتے ہیں تو ہو چکا ہے ہماری فینس کا کام کمپلیٹ صرف اور صرف یہ ایک گیٹ بچا ہے تو یہ گیٹ کا بھی کام ہو چکا ہے کمپلیٹ بس یہ ایک جھاڑ بیچ میں آرہا ہے تو اس کو نہ کاٹ گئے ہم تھوڑا سا سیڈ میں کر لیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑے ٹائم کے بعد نہ سکین کر لیں گے ہیرن کو تو چلو ادھر کا تو ہمارا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ ابھی ہم کو صرف اور صرف خریدنا ہے گاڑی تاکہ ہم نئے نئے اور بڑیا بڑیا گائے خرید کے ہمارے گھر کے اندر لے کے آ جائے صرف چھوٹا سا کام ایک چیز یہ کرنی ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں ہمارے پاس میں ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے پاس میں تھوڑا سا ہے تو میں کیا کرتا ہوں جتنا بھی ہے ہمارے پاس ہتے سے کام چلانے کا کوشش کریں گے باقی اور ہم خرید کے نہ لے کے آ جائیں گے کیونکہ ہم آدھا کام بیچ میں چھوڑ دیتے اور وہ کافی دن تک ویسی رہتا ہے اس لئے میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھی ہمارا کام بچے ہر ایک کام کو ہم پورا پورا کمپلیٹ کریں گے پھر ہی دوسرے کام کی طرف بڑھیں گے اس کے اندر پانچ ہے نا چلو ہمارا کام تو ہو گیا ہے یہاں پر ساری فینس کو ریڈ کلر کر دیا بلو کلر بھی ہے اور بلو کلر بھی ہم کو زیادہ لگے گا نہیں تو بلو کلر نا دو گیٹ کے لیے دو گیٹ کے لیے تو ہوگا کیونکہ دو باکسز رکھے دو کلر کے ڈبے ہمارے پاس میں پڑے شاید سے اس کے اندر زیادہ کلر ہو دیکھو سترہ کلر تو اس کے اندر ہے مطلب ہم کو بلو کلر کی تو ابھی کافی دن تک نہ کمی ہے نہیں یہ ادھر بھی ہو گیا ادھر کی بھی ویسے فینس کا کام کرنا باقی ہے ہمارے آنے والے ٹائم میں ادھر کی فینس کا بھی کام کمپلیٹ کر دیں گے پہلے اس والے بان ہوس کا کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو اب جاتے ہم فٹا فٹ سے اور جا کے ٹرک خرید کے لے کے آتے ہیں مگر جانے سے پہلے نا ہمارے فیڈر کو ایک بار چیک کر لیں گے کچھ کمی ہے یا نہیں ہے تو فیڈر میں کمی ہو رہی ہے تو فیڈر کو تو میں نے فل کر دیا ہوں ابھی ایک بار نا اچھے سے راؤنڈ مار لیتے ہیں ادھر اس سائیڈ میں کئی میٹل پڑا ہے یا نہیں ہے اس سائیڈ میں تو یہ تو ہم نے ابھی رکھا تھا تو دو ہی میٹل ہے باقی سمنٹ کے بیگ ہمارے پاس میں بہت سارے جیری کے نا ہمارے پاس میں بہت سارے تو ابھی میں ایک کام کرتا ہوں میں گاڑی خریدنے کے لیے نا پیدل ہی جا رہا ہوں کیونکہ گھر کے نیچے شروع میں بگی کے اوپر نہیں جا رہا بگی کے اوپر جاؤں گا تو پھر وہ بگی کو ادھر ہی کھڑے کرو پھر ٹرک لے کیا ہو پھر بات میں جاؤ اس لیے میں پہلی بار میں ہی پیدل چلا جا رہا ہوں تاکہ نا ڈائریک نیا نیا ٹرک خرید کی اس کو کلر کرا کے اگدم لے کے آئیں گے ہم اپنے گھر پی ویسے جب سے اپڈیٹ آیا نا تو گیم کے اندر نا ہنٹنگ کرنے میں کافی زیادہ مزا آ رہا ہے مطلب ہم کو اتنے ہرن اور وہ ساری چیزیں مل رہی ہے کہ ہم کو کو کچھ ٹینشن ہی نہیں لینا ہم جا جاؤ تو ہرن سب سے زیادہ ہم کو مل رہی ہے تو میں اب بھی ان کو جدر مل رہی ہے نا ہرن میں اس کو بس مار کے چھوڑ دے رہا ہوں اور جب ہی بھی ہم کو یاد آ رہا ہے کہ یہاں یہاں ہم نے ہرن مار رہا تھا تو ان کو سکین کر کے ان کو بیج دے رہے تو ہوتل سے نا کافی اچھے پیسے ہم کو آ جا رہے ہیں تو بھاگتے بھاگتے کار شوروم تک تو آ گئے اب ادھر جا کے دیکھتے ٹرک کا پرائس کتنا ہے تو پچیس سو کا ہم کو ٹرک مل رہا ہے اور جس کے اندر ہم چار پکس کو لکے جا سکتے اور چار گائے کو لکے جا سکتے تو فٹا فٹ سے پچیس سو کا ٹرک کھریتے ہیں ابھی ہمارے پاس میں پاچ ہزار سات سو بارہ ڈالر تو یہ رہا ہمارا ٹرک اگدم بڑیا والا ویسے ایسا ٹرک کو میں کو دیکھ کے لگ رہا ہے نا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ٹرک چپکا دیا یہ لوگ نے ہم کو وائٹ کلر بھی اس کے اوپر ہے تو دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ برا لگ رہا ہے کلر کھر ہم اپنے پیسن کے حساب سے اس کو کلر کریں گے تو فٹا فٹ سے اس کو بازو میں ہی گراج میں لے کے جاتا ہو اور اگدم بڑیا سے چمکتا دھمکتا کلر کرتا ہو ہم نے ٹرک کے اوپر پچاس ڈالر خرچہ کر دیئے اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹرک اگدم ریڈ اگدم بڑیا والا لگ رہا ہے اور یہی ٹرک کو لے کے جا رہا ہوں میں جنرل سٹور جا کے وہاں سے فٹا فٹ سے ہم اگدم بڑیا سے چار گائے خریدے اور چار گائے کو ہم اپنے گھر لے کے جائے ویسے میری گاڑی کے اندر پیٹرول زیادہ کم ہو چکا ہے بس یہ گھر جانے تک بھی ہمارا پیٹرول رہا گاڑی کے اندر تو بس ہے کیونکہ یہاں سے چلو بیچ میں کئی راستے میں پیٹرول نہیں ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو بھی گیا تو ہمارے پاس میں یہ والا شوٹ کٹ ہے جہاں سے ہم بھاگ کے جا کے جائے رہا ہمیں پیٹرول لاسکتے ہیں مگر شاید سے گھر تک تو چلے جائے گی تو میں نے چھبیس سو ڈالر کی چار الگ الگ گائے خرید لیا ویسے تین الگ الگ ہے سمجھو یہ دو براؤن ہمارے پاس میں سیم ہے اور دو وائٹ سیم ہے صرف یہ والی ایک الگ گائے ہماری اب ان کے بھاگنے سے پہلے یہ لوگ کو گاڑی کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں رسی سے باننے والا بھی یہ لوگ نے فیچر لانا چاہیے تھا مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کو گائے یا بھیس یا بیل جو بھی ہو تو ان کو رسی سے مطلب ایک جگہ بان دیتے ہیں تاکہ وہ کئی پر گھومیں تو ایسا کچھ تو دینا چاہیے تھا یہ لوگ نے خیر مگر کوئی بات نہیں چھبیس سو ڈالر ہم نے ہماری گائے کے اوپر خرچک کر دیا ہے اب چال ہوگا چیز پروڈکشن اور چیز پروڈکشن کے لئے جو جو سامن چاہیے ہم کو اس کے لئے نا مدب وائٹ مولڈ اور بلو مولڈ ہی چاہیے ہوگا تو اس کا بھی سیٹ اپ ہم کو کرنا ایک دم بڑیا سے تو پروڈکشن کو لے کے نا میرے دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور وہ بھی ایک دم چھوٹا موٹا نہیں کچھ بڑیا ہی چل رہا ہے تو آنے والے اپیسوڈز میں تم لوگوں کو نا وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائے گی پروڈکشن ہم کچھ نیکسٹ لیول کا کرنے والے ایک دم خطرناک جیسے تیسے کر کے تو ہم کم پیڈرول کے اندر گھر میں تو آ چکے ہیں ویسے میں نے ایک چیز نوٹس نہیں کیا شاید سے ٹرک جاتی ہوگی گیا اندر ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں ٹرک اندر شاید سے میں کوئی لگتا ہے کہ نہیں جاتی ہوگی اور ایک بار پھر بھی ٹرائک کر لیں گے ویسے میں نا ٹرک کو اندر لے کے نہیں جا رہا ہوں جا بھی رہی ہے نا تو میں اندر لے کے نہیں جاؤں گا میرے کو پتہ ہے وہ کچھ پرابلم ہو جائے گی اگر میں یہ لوگ کو لے کے جاؤں گا نا تو اندر سے اگر ایسی کھولتا اور یہ بھاگتی تو ہو جاتا ہمارا کام اسی لئے میں نے ٹرک کو واپس سے باہر لے لیا آجا بیٹا گائے اپنے نئے نئے گھر کے اندر چلی جا ویسے دوسری والی کہا گئی ہے لو وہ والے کورنر میں اور ہم پریشان ہوگا میں ڈر گیا تھوڑی دیر کیلئے کہا چلی گئی ہماری گائے دیکھ رہے اترتے کے ساتھ سیے لوگ نہ بھاگتے اترتے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے اترتے کے ساتھ بھاگتے بیٹا بھاگنے کا نئے گھر میں جانے کا ہے اپنے کو تو ہماری ساری کی ساری گائے ہم نے اندر لے لیے ابھی ایک در آرام سے ایک دم گھومتے فرتے رہے گے چھوٹا سا کام تو وہ بھی جا کے پہلے چیک کرتے ادھر ہوگا یا نہیں ہوگا اور ابھی ہمارے پاس میں نا کچھ ایک بار میں گنتی کر لے تو میں بار بار پھول جاتا ہوں ہمارے پاس میں ہیں ایک دو تین شار اور پانچ پانچ گائے ہمارے پاس میں ہیں اور پانچ ہم کو اور لانی ہے ٹوٹل دس گائے ہم کو لانی ہے اور تھوڑی تھوڑی نہ برف گر رہی ہے تو فٹا فٹ سے بیک سیڈ میں جا کے دیکھتے ایک بار مگر وہ چیز کرنے سے پہلے نا میرے ایک چیز زیاد آئی کہ ادھر تو یہ لوگ کا کھانا نہیں ہے پانی نہیں یہ لوگ تو مر جائیں گے بھائی اور یہ دو دن تین دن ہو گئے ابھی تک ہم نے نہ کھانا دیا ان کو نہ پانی دیا یہ کافی بڑی گڑ بڑ ابھی ہمارے سے ہو جاتی بس ان کی ہیلتھ ہوگی رہا وہ ساری چیزیں تو فل دکھ رہی ہیں مگر میرے کو کچھ بھی ریسک نہیں لینا یہاں پر ابھی ہم کو کافی سارے چکنز بائی کرنے اور یہاں پر رکھنے اور آج نہ کافی زیادہ برف گر رہی ہے اگر دیکھو آج نہ تھوڑی سی زیادہ برف گر رہی ہے تو برف کی حساب سے نا میں ان کا پانی ادھر ہی رکھتا ہوں صرف گیا کیوں نہیں سوری میں کھانے کے فیڈر میں پانی دال رہا تھا ہو جاتی یہ انسان سے گلتی چلو ادھر کھانا اور پانی فل ہو گیا ہے بس اس سائیڈ میں دیکھ لے تو ادھر تو کھانا اور پانی سارا کا سارا کھالی پڑا ہے ادھر کھانے کا فیڈر فل ہو گیا اس سائیڈ بے بھی میں بالٹی دال دیتا ہوں ویسے یہ والا کھانے کا فیڈر تو چلو فل ہے اور یہ والا تو ہمارے آٹومیٹک فیڈر سے ہی فل ہو جائے گا بس ادھر ہم کو پانی کے تھوڑی سی دکت ہے یہ والا کھالی ہے اس کے اندر تین لٹر پانی ابھی بچا ہے تو یہ والا بھی کھانے پینے کے فیڈر ہم نے فل کر دیا اس بکٹ کو رکھتے سائیڈ میں اور یہاں پر نا ہم کو ابھی یہاں پر تو یہ لوگ نے ٹھک ٹھک انڈے دیئے اتنے انڈے سے تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا تو ابھی ہم کو سب سے پہلے ایک چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس میں ہمارا بڑا سا ٹرک آ گیا ہے جس کے اندر ہم کافی سارے مرگیاں خرید کے لے کے آ سکتے ہیں تو ابھی فیمل چکن نہیں خرید رہا میں ہمارے وہ والے چکن کوپ کے لیے ابھی یہاں پر صرف اور صرف میں روستر اور چکن خرید رہا ہوں مطلب ایک میل اور ایک فیمل چکن خرید رہا ہوں کافی سارے خریدوں گا اور یہاں پر تاکہ وہ چھوڑ دوں تاکہ یہاں سے ہم کو انلیمٹیٹ چکن ملے اگر وہاں کے لیے میں بائے کر کے رکھوں گا تو وہاں پر سے صرف ہم کو انڈے ملیں گے مگر یہاں پر سے نا ہم کو انڈے اور چکن دونوں کے دونوں ملیں گے وہ بھی اگرم بھرپور ملیں گے ابھی فیلال کے لیے ایک کام کرتا ہوں میں جاتا ہوں اور دھیر سارے دھیر سارے مطلب کافی سارے چکن اور روسترز خریدتا ہوں تاکہ یہاں ہمارا کام چلتا رہا ہے اور یہ لوگ کا کھانے کا پینے کا فیڈر ختم ہو رہا ہے مطلب کھالی ہو رہا ہے یہ والا تو کافی زیادہ کھالی ہو چکا ہے سارے کو فل کر کے رکھیں گے کوئی بھی ہم کو رسک لینا ہی نہیں ہے ابھی بالکل بھی رسک نہیں لینا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ورنہ اپنا فالتو میں کھاما کا ایک دم بڑا والا نقصان ہو جائے گا اور یہ والا فیڈر تو کھالی ہو گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو فل کرتا ہوں چلو یہ ہمارا کام ادھر سے ہو گیا اور ہماری پانچ گا ہے تو ہم کو پانچ دودھ نکالنے کے لیے بالٹیے بھی لگے گی اور پھر اس کے ساتھ میں لگیں گے کین تو اس کے ساتھ میں نا ہم کو یہ ساری چیزیں بھی ہم کو خرید کے لیے کے آنا ہے ابھی ادھر نا میں نے ایک جہری کین دیکھا تھا تو یہ والا جہری کین لے لیتے اور پہلے نا ہماری گاڑی کی ٹنگی فل کریں گے یہ والا تو کھالی ہو گیا تو یہ کھالی والے کو نا ادھر ہی رکھ دیتا ہوں اور اس سائیڈ میں یہ والا ایک جہری کین اس کے اندر اچھا خاصا پیٹرول ہے یہ والا لگا دیتے ہیں اور اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں لگا ہوا رکھو نا میں ریورس کر کے لگاتا ہوں تاکہ یہاں پر نا کیونکہ زیادہ مرگیاں خریدیں گے تو ان کو اٹھا گے نا فٹا فٹ سے ادھر ہی اندر ٹرک کے اندر ہم چھوڑتے جائیں گے تو سب سے پہلے تو میں خرید رہا ہوں چھے روشٹرز اور اس کے بعد میں ساری مرگیاں یہ روشٹرز کیونکہ بہت زیادہ کام کیا اور آج برف گر رہی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیری ورنہ ایک سے دو منٹ کے لیے برف گرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے تو ہم نے پندرہ سو ڈالر کے چھے روشٹرز خریدے اور بیس مرگیاں خریدی ہزار ڈالر کی تو اتنا تو ہماری گاڑی کے اندر آ جائے گا تو پچیس سو چھبیس سو ڈالر کچھ ہوا تھا تو وہ ہم نے پیک کر دیا ہے فٹا فٹ سے یہ ساروں کو اندر چماتے تو ایسے چھبیس مرگیاں نا ہماری اندر آ جانی چاہیے میرے ساپ سے تو ویسے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے نا اس کے اندر کافی سارے نا اور بھی مرگیاں آ سکتی ہیں مگر فلال کے لیے میں یہ جو ہمارے پاس میں ان کو رکھ رہا ہوں ان کے بعد میں ہم پھر بات کے اگر جگہ بچ گئی تو تھوڑے بہت خرید لیں ہوں مگر دوسری چیزیں بھی خریدنے کے لیے نا میرے کو پیسے چاہیے تو میں نے اتنے زیادہ بس مرگیاں اور روشٹرز کو اسی لیے خرید ہوں تاکہ نہ ہمارے پاس میں انڈوں کا اور مرگی کا پروڈکشن کو زیادہ سپیڈ میں ہو مطلب بہت زیادہ سپیڈ میں ہو جیسے اگر تم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈز دیکھے میرے جو ہمارا پرانا والا رینچ ہوا کرتا تھا وہ والے رینچ کے اندر نا میں نے مرگیاں اتنی رکھا تھا کہ ہمارے پاس ایسا سمجھ کے چلو انلیمیٹڈ مرگیاں ہوتے جا رہی تھی دن پہ دن دن پہ دن مرگیوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی تھی کہ میرا گیم لیک کر رہا تھا مگر ابھی پتہ نہیں اس بار کا میرے کو شاید سے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں یہ لوگوں نے وہ ساری چیزیں اگر ٹھک کر دی ہو تو کافی زیادہ بڑیا ہے نہیں ہے تو پھر اگر ایسے کچھ ہوا کچھ زیادہ ہی مرگی کے وجہ سے گیم کبھی لیک ہوا تو ہم پھر تھوڑی مرگیاں کم کر دیں گے اور یہ شاید سے لاسٹ کے دو مرگیاں بچی ہے اس کو بھی اٹھا لے تو آجا بھائی ہاتھ میں یہ ہماری لاسٹ والی مرگیاں مگر ایک بار اوہ ادھر سائیڈ بیش اس کو نہ بھول کے چلے جاتے وہ خامقہ پچاس ڈالر کا ہمارا نقصان ہو جاتا اور ایک بار نا یہ پورو کو رکھنے کے بعد ایک بار اچھے سے نظر گھما کے دیکھ بھی لیں گے کہ کئی اور تو نہیں مرگیاں ہماری چھوڑ گئی تو اس ساری مرگیاں میں نے ادھر لگا دیا بس ایک بار جا کے نہ ادھر سے راؤن گھوم کے آتا ہو اور ایک بار نظر گھما کے آتا ہو کہ یہاں پر کہیں پر تو نہیں ہماری مرگی کہیں چلے گئی ہے چھوٹی سی مرگی چلے جائے گھوم جائے بھالو اٹیک کر لے اس کے اوپر چل جائے گا مگر روشٹر کا ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ روشٹر 200 ڈالر کے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں چلو کچھ بھی نہیں ہے ان کا ادھر اب فٹا فٹ سے گھر جاتے اور ہمارے نئے نئے مہمانوں کو گھر چھوڑتے پھر اس کے بعد نکلیں گے ہم چھوٹی والی گاڑی لے کے جس سے ہم پھر کچھ بکٹس خرید سکے اور ساتھ اے ساتھ میں پھر کچھ ہم کینز خرید سکے جس کے اندر گائے کا دودھ رکھیں گے اور ہمارے پاس اب آلموسٹ پیسے ایک سارے کے سارے ختم ہو گئے 600 700 ڈالر کچھ بچے اس کے اندر یہ سامان آ جائے گا اور پھر بلو مول کے لیے ہم کو پیسہ جمع کرنا ہوگا ویسے ابھی تو پیگز بھی ہے میرے پاس میں مرگی بھی بہت ساری انڈے بھی ہے تو اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں ہمارے پاس میں کافی سارے ہرن بھی ہے تو اب پیسوں کا تو جھگاڑ ہو جائے گا بس اب سارے کی سارے مرگیوں کو فٹا فٹ سے گھر کے اندر چھوڑتے تو یہ ساری کے سارے مرگیوں کو میں نے اندر چھوڑ دیا اور دیکھ سکتے ہو کافی سارے مرگیاں دیکھنے میں کتنی ساری لگ رہی ہے یہ اور یہ ایک دام فس کلاس گھومتے ہیں فرنے کے لیے لگ گئے اندر ویسے چھار انڈے یہ لوگ کافی در گھومتے فرتے رہے گے بس ان کا کھانے پانی کا میرے کو تھوڑا سا دیکھتے رہنا پڑے گا کیونکہ رسک بلکل بھی نہیں لے سکتے ہیں اور ایک بار میں ایک کام کرتا ہوں اندر جا کے نیک راؤن مار کے آئی جاتا ہوں دو اندر کافی ساری ہمارے پاس میں مرگیاں اور پھر سے کافی سارے انڈے ہو گئے ہم نے کلی یہاں سے کتنے سارے انڈے کلک کیے تھے اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی کافی سارے انڈے ابھی بھی ہے اور بچے بھی کافی سارے ادھر چلو یہ ساری چیزیں تو اگدم ہماری بڑیا ہو گئی ہے لوگ اگدم مست فرس کلاس یہاں پر کھارے پیرے گھومرے ساری چیزیں کر رہے اور شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو بس آج کے اپیسوڈ کو اتنے ہی رکھتے ہیں thank you so much یہاں تک دیکھنے کے لیے نئے آئے ہو چینل پہ تو please make sure to subscribe ابھی تک لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار گیم پلیس کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ نہ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کو اپیسوڈ کیسا لگا اور اگر رینج کو لے کے تم لوگوں کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز دے تو میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دو کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس چینل کے اوپر کافی بڑیا بڑیا گیم پلیس اور کافی بڑیا بڑیا سیریز آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا اور کافی لوگ نا infected game کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ infected کا part کب آئے گا تو اس کے اوپر میں ابھی کام کر رہا ہوں مطلب اس کے اندر ایک پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کچھ میرے سمجھ میں نہیں آرہا کسی بھی گیم کے ساتھ ابھی تک ایسا نہیں ہوا بس وہی گیم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب میں کچھ بھی بول رہا ہوں تو بیچ بیچ میں میری آواز اگدم پیک پہ چلے جاری ہے ایسا پھٹ رہی ہے اور چوب رہی ہے اگدم آواز یا پھر اگدم آواز گائب ہو جاری ہے تو وہ پتہ نہیں وہ کیا وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی گیم ہے جس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے باقی کسی بھی گیم کے اندر یہ ساری دکت نہیں آ رہی ہے تو وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو پھر آنے والے ٹائم میں اس کے بھی اپیسوڈز تم لوگوں کو چینل کے اوپر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تو ٹیک کیر با بائی سی یو